فیصلہ باد کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے لیے جانور تو موجود ہیں مگر منڈی میں آنے والے زیادہ تر شہری ونڈو شاپنگ کرتے نظر آ رہے ہیں فیصلہ باد میں سات مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں ان مویشی منڈیوں میں گائے، بکرے، بیل، بچڑوں اور اونٹوں سمیت سینکنوں خوبصورت جانور موجود ہیں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد منڈیوں کا رکھ کر رہی ہے مگر ان میں خریداروں کی تعداد انتہائی کم ہے دور دراز کے علاقوں سے آئے بیباری حضرات خوبصورت جانوروں کے مو مانگے دام وصول کرنے کی کوشش میں ہیں تو وہیں خریدار سستہ اور مناسب جانور خریدنے کی آس رکھتے ہیں قیمتیں ایسی ہیں کہ سننے والوں کے اوسان خطا ہو جائیں ہم خود پالتے ہیں جانور یہ کافی سارے جانور ہیں یہ سارے ہمارے ہیں اور یہ ان کی خراق ہے جو صبح ٹائم یہ دودھ پیتے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے اور شام کو ان کو بٹھے ڈالتے ہیں اور کوئی اور بھی مختلف ہے ان کی خراق جو ہم دیتے ہیں اس کی پرائز ہے بیس لاکھ ساتھ والے کی پرائز ہے تیس لاکھ دونوں کی ہے تیس لاکھ روپی ہے عید قربان کی آمد میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں منڈیوں اور گلی محلوں میں گزشتہ سالوں جیسی رونکوں کو مہنگائی اور ملکی معاشی حالات نے ماند کر دیا ہے بیوپاری اور خریدار دونوں ہی پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں کیمرامین ابو بکر کے ساتھ کاشف حسین ڈان نیوز فیصلہ بات